بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سامین اکرام السلام علیکم سامین اکرام ہلاکو کان نے جب بغداد پر حملہ کیا تو اس نے تقریباً دو سے چار لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا اور اس نے نہ تو وہاں پر گھروں کو چھوڑا نہ مساجد کو چھوڑا نہ مدرسوں کو چھوڑا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا بغداد کو فتح کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے عالم سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ڈار کی وجہ سے کوئی بھی عالم اس سے ملنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا سامین اکرام اس سے پہلے کہ ویڈیو کی بقاعدہ تفصیل کا آغاز کریں میں آپ نے سامین اکرام سے غرش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ مزید اس طرح کے طریقی واقعات سے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکراب کر لیں اور ساتھ مجود گنڈی کے لشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹی گشن مل سکیں سامین اکرام جب لوگوں نے انکار کر دیا ہلاکو خان سے ملنے کو آخر کار ایک شخص جس کا نام قادیہان تھا اس نے ایک جو مدرسے کا استاد تھا اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہلاکو خان سے ملنے کے لیے جب یہ شخص ملنے کے لیے یہ استاد جس کا نام قادیہان تھا یہ ہلاکو خان سے ملنے کے لیے گیا تو یہ اپنے ساتھ ایک اونٹ ایک بکرا اور ایک مرگا لے گیا ہلاکو خان نے اسے سر سے پہنٹا کر دیکھا اور پھر اپنے سپاہی کو پوچھا اپنے سپاہی سے اس نے کیا تم لوگوں کو یہی ایک شخص ملا تھا کوئی اور نہیں ملا تھا تو صاحبین اکرام اس نے تو اس پار قادیہان نے کہا کہ آپ کن سے ملنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی بڑی بڑے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر اونٹ کھڑا ہے اور اگر کسی داڑی والے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر بکرا کھڑا ہے اور اگر کسی بڑی آواز والے سے ملنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ باہر مرگا بھی کھڑا ہے آپ اس سے مل سکتے ہیں اس شخص کی یہ باتیں سنکار ہلاکو خان سمجھ گیا کہ یہ بندہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے یہ ایک اشیار اور عالم ہے پھر ہلاکو خان نے اس سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی چیز تھی جو مجھے یہاں پر لے آئی تو قادیحان نے جواب دیا اور اس نے کہا کہ ہمارے آمال آپ کو یہاں پر لے آئے ہم کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا لیکن ہم نہ شکر رہے ہم نے اجازیوں کو ترجی دی ہم نے اپنی پوزیشنز کو ہم نے اپنے گھروں کو اپنی پراپٹیز کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا اور مال و مطا کے لیے اور دنیا کے پیچھے ہم باغ پڑے اس لیے اللہ نے اللہ کی طرف سے تمہیں بیجا گیا تاکہ تم ہم کو اس چیز کا ہمیں اس کا ادراک ہو ہمیں یہ سارا کچھ اللہ پاک نے تمہارے ذریعے ہم سے لے لیا واپس لے لیا پھر اللہ کیاں نے کہا اس نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کون اب کون مجھے جہاں سے واپس بھیج سکتا ہے تو اس پر قادیحان نے جواب دیا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کی اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا شکریہ دا کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ختم کر دی تو آپ یہاں پر ایک دن کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے تو سامین اکرام مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اللہ کو بلا دیا ہے اور آج جو مسلمان ہر طرف سے مار کھا رہے ہیں ہم اپنے اللہ پر وہ بھول چکے ہیں اور ہم لوگ اپنی زمینوں کو اور اپنی لڑائیوں میں ہی مگن ہیں اور اللہ کی دین میں اس وقت کون اللہ کے دی ہوئے اس دین کا خیال کر رہا ہے کون حقوق اللہ کا خیال کر رہا ہے اس وقت کون حقوق الباد کے لحاظ سے اس وقت دیکھا جائے تو کون پورا ہوتا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے عمال کے مطابق تم پر حکمران مسلط کرتا ہوں آج ہم لوگ اپنے اردگرد نظر ڈالیں کہ آج کا مسلمان صرف زرداری معاشریف امران خان کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں یا اپنے عمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائے اور ہمیں اپنے دین پر استقامت اتا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا ملے گئے اپنی کالکوں کے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حمدی رہا